بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سولیٰ الامران میں قرآن نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور رضا فرماتے ہیں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 144 میں کہ آپ جدر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشاہ ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بکہ سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2-6 میں لکھا ہے بلیسیڈ آدھوز پیپل ویزیڈ دہ ویلی آف بکہ تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قعبہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قعبہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قعبہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے حب نانسو سے روشن